دوستو سواگت ایک با فیڈ سے آپ سبی کا آپ کا اپنے چینل میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹین پیل مقابلے کا ستائیسوں مقابلہ میں کفر کرنے والا ہو جو اگر ٹین پیل جو لیگ چل رہے ہیں اس کا میں ستائیسوں مقابلہ کفر کروں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو فول لیٹیلز میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو میں اسی مقابلے میں آپ گران لکھ کو جیس سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو کی آپ کو مطلب اس میں پلیئر کا سیلیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ تام جھام ہے بہت زیادہ لفرہ ہے اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اگر بھی سواس نہ ہو تو ایک بار اپنے سے پہلے ٹیم کریٹ کر کے دیکھے گا کہ سب سے زیادہ دکھت اس میچ میں آ رہے یا فی نہیں ٹیم کریٹ کرنے میں تب ہی اس ویڈیو کو شروع سن تک دیکھے گا چلے اس ویڈیو کو شروع کریں گے سٹارٹ کریں گے آج کا ویڈیو اور یہ مقابلہ کس کے اور کس کے بیچ کھیلا جاگا سچم مدرائی پینتھرس بھرسیز آجریم تریپور تیماجین ان کے بیجو کھیلا جاگا ان دونوں کے ٹیموں کے بیچ کھیلا جاگا اور یہ مقابلہ کیا اور کہاں کھیلا جاگا چار جولائی یعنی آج کے مقابلہ سام سات بچ کے تیس منٹ سے انڈین اسٹینڈن ٹائم کے حساب سے یہ مقابلہ ہونے کو ہے ویڈیو رہنے والی ہے انڈین سیمنٹ گراؤنڈ تری نوان مولی جو کہ یہاں پہ انڈین سیمنٹ گراؤنڈ میں یہ مقابلہ ہوگا اور اگر آپ کو اگر آپ اس چینل پر نا ہے تو پلیجے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو چھے گران لے کے ٹیم نائچ سٹارٹ ہونے کے بیس منٹ پہلے چاہیے تو آپ لوگ ٹیلی گام چینل میں ایڈ ہو جائے اس کا لنک میں نے ڈسکیپسن میں دے دیا ہے وہیں پہ آپ کو ٹیمز ملیں گی وہاں پہ میچ سٹارٹ ہونے کے بیس منٹ پہلے آپ کو ہاں پہ فائنل ٹیم مفت میں دے دی جاتی ہے چلی اس ویڈیو کو سرو کرتے ہو سٹارٹ کرتے ہو آج کے ایک بھی اترین ویڈیو آپ کے سامنے پیس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا کہ سب سے پہلے انڈین سیمنٹ گراؤنڈ کی ہم لوگ بات کریں جو پیچھ ہے بیٹنگ پیچھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیچھ کا ایبریز سکور ہے ایک سو باون اور یہاں پہ ہائیسٹ سکور کی بات کی ہو تو اس پیچھ پہ ہائیسٹ سکور دو سو چھے رن گیا ہے یہاں پہ لویشٹ سکور کی بات کی ہو تو تیرہ سی رن اس پیچھ کا لویشٹ سکور آپ کو دکھائی دے گا ٹوٹل میچ کی بات کی ہے تو ٹوٹل ساٹھ مقابلے کھیلے گا ہے جس میں سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 29 مقابلے جتے گا اور بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہوئے یہاں پہ 29 مقابلے یعنی کی دونوں کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا یہاں پہ جتنا بھی جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ چیز کرنے والے کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے دونوں کا 50-50% ہے وہ جو پہلے دیفینڈ کرے یا پھر چیز کرے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دو مقابلے یہاں پہ ٹائ ہوئے ہیں اوورال بات کی ہے تو 150 کے نیچے 25 بڑھ جا چکا ہے 150 سے 170 کے بیچ میں 188 بڑھ جا چکا ہے 170 سے 190 کے بیچ میں 13 بڑھ جا چکا ہے اور 190 کے اوپر 5 بار جا چکا ہے مطلبہ اوورال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رنس کس طریقے سے رنس سکورنگ پیٹن کس سیکٹر میں کتنے رنس گئے ہیں اور جو پیچھے کس طریقے سے کھیلتی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھائی دیں گے کہ آپ پہ 150 سے 170 کے بیچ میں آپ کو جات رنس دکھائیں دیں گے جو کہ اگر اسٹارٹ پاور پلے میں اچھی ہوتی ہے 150 سے 170 اور 170 سے 190 کے بیچ میں جا سکتی ہے ٹیم بہت اچھی ٹیم دونوں ہیں اور دونوں میں الگ الگ پلیئر ہے ہے الگ الگ پلیئر کو آپ پک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ پلیئر آپ کو اس ٹیم میں ملیں گے اور آپ کو ٹیم ایک ٹیم بنانے میں کٹھنائی ہونے والی ہے باقی ریسنٹ میچ کے بات کر رہے اس پیچ کی تو ریسنٹ میچ سی ایس جی اور بیٹی کے بھی جب مقابلہ کے لگا تھا جس میں ایک سو انتیس رن یہاں پہ بنایا تھے سی ایس جی کی ٹیم نے جس میں بیٹی ایک ہتتر رنے بنا پائی لککی دو سو آٹھ بنایا جس میں سی ایس ایم پی یہاں پہ اس پیچ پہ جو کی پچھلا چار مقابلہ ہے اس کے میں بتا دوں پہ ایک سو چو سٹھ بنا پائی ایک سو انتیس بنایا تھی ایک سو ساٹھ بنا کر چیز کر گئی اور یہاں پہ ایک سو پچپن بنائی تھی ایک سو سہت آلیس پر ہی روک دی تھی تو اور اللہ بات کرتے ہیں تو اس میں بکٹ کی تو بکٹے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے آدھا اس پیچ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 2nd inning میں سپینر نکالتے ہیں 2nd inning میں سب سے زیادہ سپینر نکالتے ہیں 4-7 یہاں پہ بہت ہی زیادہ وکٹے سپینر نکالتے ہیں یہ بات اپ کو دھیان میں رکھنا وہ ایمپورٹنٹ ہے پیسر پہلے اینگ میں سپینر جیدی نکالیں گے سپینر نکالیں گے اور اس پیچ پہ سپینر ہی سب سے زیادہ وکٹے نکالنے والے ہیں نکالتے ہیں یہاں پہ ہیٹوئیر میچز کی ریکارٹ کی بات کرے تو پانچ ٹوٹل مقابلے کھیلے گا ہے جس میں سے تین مقابلے یہاں سے جو کی پینتھرس نے جیتے اور یہاں پہ تمہیں جہان سے تمہیں جہانس نے دو مقابلے جیتے ہیں مطلب آورال بات کے تو دونوں میں ایسا تو نہیں بول سکتے کہ کون کسی پہ بھاری ہے بٹ یہ ہے کہ پینتھرس تھوڑا سا ایک مقابلہ ان سے زیادہ جیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھاری ہو لیکن ہم لوگ پانچ مقابلے سے یہ کہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کون ٹیم کس پہ بھاری ہے باقی ہم لوگ بات کریں سچائی مدرائی پینتھرس کی تو یہاں پہ دیکھیں گے سچم مدرائی پینتھرس کی پوسیبل پیلیں گے لینک بارے میں تو سب سے پہلے ہم لوگ ٹاپ آرڈر کے بات کے تو ٹاپ آرڈر یہ ہے ٹاپ آرڈر میں آپ کو یہاں پہ لوگ سوریس لوکیسور آئیں گے ہری نیسانت اس کے ساتھ ساتھ جے کوسک ہے اس سریعی ابسیک ہے جارہ پہ میڈل اور کے بات کے تو واسنگٹن سندر ہے سوپنیل گیسنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ کے لینکس ہے اور یہاں پہ بیٹنگ اور آرڈر یہاں پہ لوگ آرڈر کی بات کے تو یہاں پہ آجائے کریس نہ آجائیں گے پھر اس کے بعد موریون اسوین ہے اس کے بعد پیس روان کمار ہے گرجا پریت سنگھے اور کریس جین ہے مطلب یہ آپ کو لوگ آرڈر میں آنے والے ہیں یہ میڈل اوڈر ہے یہ لوگ آرڈر ہے اور کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپ آڈر ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور اگر سب کی بات کرے سب کی پرفومنس کی بات کر تو اب میں زیادہ تو نہیں نیڑی اور لمبا ہو جائے گا بس اوپر سے ہی میں بتا دوں سب کے کس طریقے پرفومنس چل رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا پچھلے مقابلے میں ایک تالیس انر بنا پائے تھے اور اس چیز جن انہوں نے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا پاری کھیلی ہے جو کی رائٹھنڈ بیرسون اور بیکٹ کی پر بلے باز ہے ٹی این پیل میں سب سے ادھا ایکسپیرینس ایک سوٹھ اتر میچز کا ہے آپ ان کو پک کر کے جانا کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ابھی بات کے رہے کاؤن میچز کا ان کا ایکسپیرینس ہے پچھلے مقابل میں انہوں نے تیتیس رن بنائے تھے اس میچ میں ہیٹ ٹوئر کی بات کی ہو تو اس کے سامنے بہت زیادہ چالیس کا ایوریج ہے اس ٹیم کے سامنے اس میں اس پیلیئر کا اس کے بعد یہاں پہ بات کیا ہے تو جے کاؤسک کی تو جے کاؤسک کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس سیزن کچھ خانس نہیں کیا بس ایک مہتہالیس رنوں کی پاری جو کی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی ان کا اس طریقے اس طریقے کا زیادہ تو یہاں پہ پر فرمنس بھی ہائی نہیں ہے اور نہ ہی ساتھ ساتھ ان کا ٹی این پیل میں اپنے ٹیم میں اپنے اپنے اوپر ان کو پک کر سکتے ہیں یہاں پہ بات کیا تو یہ تھوڑا سا بہت نیچے آتے ہیں ساتھ نمبر پہ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ ہی صرف کرتے ہیں بولنگ نہیں کرتے اس لئے ہم لوگ ان کو useless پک کی روپ میں 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 پک نہیں کروں گا یہاں پہ آجائے کرسنا کی بات کی رہے تو ہر میچ میں بس پچھلے میچ کو چھوڑ دے تو دو وکٹے چار وکٹے ایک وکٹے مطلب انہوں نے وکٹے چٹکائی ہے continuously تو ہم لوگ ان کو اس پیچ پہ ان کا وکٹے بہت اچھے طریقے سے اچھے بالنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ٹیم میں ان کو پک کریں گے مورگان آسون کی بات یہ ہے تو مورگان آسون بھی викٹے کنٹینیوارسلے چٹکائی رہا ہے پچھلے مقابلے میں انہوں نے ڈھے چٹکائی تھی اور مطلب ٹوٹل پچھلے چار مقابلے کی بات کے بات کی تو پچھلے چار مقابلے میں چھے وکٹے چٹکائی چکے ہیں تو یہ سپیچ پہ ہے ٹوئر کی بات کریں تو پانچ میں چھے وکٹے اس ٹیم کے سامنے چٹکائی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان سے جو کی ان سے اچھا یہ نہیں ہے تو ہم لوگ مورگان اسوین کو سجیسٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ آئی پیل بھی کھیلے ہیں سب سے اگر تیج گیندباد سب سے اگر اس ٹیم کی جو کی مہدرائی پین تھرس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سب سے بہترین گیندباد سنگھ جو کی سب سے بہترین سب سے زیادہ کنٹینوارسل نے بہت زیادہ وکٹے چٹکائی ہے تو ان کو تو آپ لوگ اپنے وائز کے ایک ٹیم میں دیکھ کر جا سکتے ہو ناکہ یہاں پہ بات کرتے ہیں تریپور کی تریپور کی ٹیم کی تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ تسار تہہے جا تسار رہے جا اس کے ساتھ ساتھ اس رادہ کرسنان آرس آئی کسور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بجائی سنکر یہ جو کی آپ کو ٹاپ ڈر دکھائی دے رہے ہیں میری لارڈ کے بات کے یہاں پہ دیکھ سکتے کہ بھائی چیندرہ یعنی رودھ اس کے ساتھ ساتھ راجیندر راجیندران بیویک اور یہاں پہ آپ کو اینس چطورویت نظر آئیں گے یہ جو کہ میری لارڈ کے ہے اور 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 کے بات کریں تو ایک اور روپ سوامی اس کے ساتھ ساتھ اس اجیت رام ٹی بھونے سورم اس کے ساتھ جی پیرے سوامی اور یہاں پہ تریلوک ناغ یہ ٹوٹل آپ کو لوہر اور میں دیکھائی دینے والے ہیں جو کہ آپ کو سب کمیں جو کی پیلیئر وائز آپ کو میں دکھاؤ تو کس کا کس کا کیسا پہومنس ہے اس کے بات کیا تو ٹوٹل یہاں پہ دیکھ سکتے بیس میچ میں ان کا جو کہ پچھلے مقابلوں میں پچھلے کنٹنیورسلی اچھے رنس بناتے آرہے بیس رن بائیس رن تیس رن تچاس رن ایک کنٹنیورسلی اچھا اوپننگ پارٹنرشپ دیتے آرہا اس کے ساتھ ساتھ یہ پچھل دو مقابلوں میں اچھا نہیں کیا تھے لیکن ان سے پہلے انہوں نے بہت اچھی اچھی پاریا کھلی ہے تو آپ نے ان دونوں پر سوچیے گا اس کے بعد یہاں پہ بات کریں تو آرہ سائی کیسور کے بارے میں تو آرہ سائی کیسور کے یہاں پہ چھبیس رن دو وکٹے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تیتالیس رن دو وکٹے پانچ پچاس رن دو وکٹے مطلب اس ٹیم کے سب سے بہترین اگر کوئی پیک ہے سب سے بہترین اس ٹیم کے پیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو کی ایکسپیرینس ہے اس پیچ پہ انہوں نے چھے میچز میں پچ پانچ پانچ بنایا ہے نو کا ایوریج ہے اور وکٹے بھی چٹکیا ہے دس اننگ میں بارہ وکٹے اس پیچ پہ انہوں نے چٹکائی ہے ویجے سنکر کی بات کرتے ہیں تو ویجے سنکر بھی بہت ہی اچھا گزار ٹائٹنز کے ساتھ اچھا کھیلت کے آ رہے ہیں تو ویجے سنکر ایکسپیرینس ہے بیٹنگ کرتے ہیں بس بولنگ نہیں کرتے تو ہم لوگ یہ بھی بیٹنگ سیف کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ دونوں کا مان کر یہ تھوڑا زیادہ نیچے اترتے ہیں نائے بیٹنگ کرتے ہیں نائے بیٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے بھی نہیں کرتے بولنگ تو کرتے ہیں ہمیں بات کریں اس ٹیم میں بہت اچھے طریقے بیٹنگ بہت زیادہ تگرہ ہے تو بولنگ میں ہمیں کوئی ابھی تک نہیں دکھائی دیا جہاں ہم پک کر کے جا سکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک وکٹے جیرو وکٹے ایک وکٹے دو وکٹے مطلب انہوں نے بھی اچھا کیا لیکن چوالیس میں جن کا جتنا ایکسپیرینس ہے اس اچھا فکمنٹس نہیں کر رہے ہیں اس ٹیم کے طرف سے یہاں پہ پی بھونو سورم تین وکٹے چار وکٹے پانچ وکٹے ایک وکٹے مطلب انہوں نے بہت ہی تگرہ وکٹے چٹکائی ہے اس پیچ پہ ایک میچے کھلے جس میں سے تین وکٹے انہوں نے چٹکائی ہے ٹین پیل میں ٹوٹل پانچ میچے میں تیرہ وکٹے انہوں نے چٹکائی ہے پی بھونو سورم نے یاد رکھے گا کہ یہ کس طریقے کا پلیئر ہے یہاں پہ گوہل یہاں پہ بات کہیں تو گوہل مورتی کی تو یہاں پہ ٹوٹل اس ٹوٹل انہوں نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اور ان کا ایکسپیرینس بھی کچھ خاص نہیں ہے باقی ان کے بات کیا تو تیر لوگ ناگ اگر کھیلتے ہیں تو ان سے اچھا آپ کو پک ملنے والے ہیں تیر لوگ ناگ باقی دوستوں لوگ ٹیمز کی بات کہیں گے ٹیم کیسا ہے ٹیم کے بارے میں آپ کو میں ڈسکس کروں گا چلے اس ویڈیو میں بنے رہے گا ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلے چینل کو سبسکرائب کر دے بے لیکن دواتے کیونکہ ایسا ایسے ویڈیو آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے ہر میچ اچھے اچھے میچ اچھے آپ کا یہاں پہ پک ملتے رہیں گے باقی اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگام چینل جوائن نہیں گے تو ٹیلیگام چینل جوائن کے سنکر آر سائی کسور اس سنگھ پی بھونے سورم جیسے کہ میں نے بتا ہے کہ میں سب سے بہترین یہ اور یہ آر سائی کسور یہ دونوں بہت ہی تگرے پک ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ آپ سے بالنگ کی بات کیا تو بالنگ میں مرگان اسوین اور یہ سب سے بہترین بالر اس ٹیم کے جو کی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ کیاپٹین کے بھی چوئس ہے اس اجی طرح یہ ٹوٹل آپ پلیئر دیکھ سکتے ہیں اس میں مجھے میں آپ کو بتا دے جو گرنڈ لیگ میں آپ کو گرنڈ لیگ میں کیپٹین وائس کیپٹین چونکر آپ جا سکتے ہیں ان میں بات کیا تو ویجر سنکر آر سائی کسور اس سنگھ بی بھونے سورم اس کے ساس ساتھ یہاں پہ جی سنگھ اور یہاں پہ اس رہا تھا کسی نیر اتنے پلیئر کو پپٹین وائس کیپٹین دے کر جا سکتے جو آپ کو گرنڈ لیگ میں بہت اچھا پوائنٹس دلا سکتے ہیں باقی اس مولے کی ٹیم ہے اس مولے کی ٹیم ہے آپ کو گرانلی کی ٹیم آپ کو ٹیلیگرام چینل پہ ملے گا جس کے لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ لوگ وہاں پہ چل دے میچ سٹارٹ ہونے کے بیس منٹ پہلے ٹیلیگرام چینل پہ ٹیم مل جاتی ہے کنگ فین کنگ فینٹاسی ٹیپس بائی سبحراج آپ کو وہاں پہ چینل ہوگا جیسا ہی لنک آپ کلک کیجئے گا تو یہ ویڈیو کسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائے گا دوستو اس ویڈیو کو شروع سیندہ دیکھنے کے لئے دل سے دھنواز تھانکس پر لامنگ سپورٹنگ ایز لیو مل جاتی ہے ہی لیو